بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیوز پوائنٹ ایسٹی پر آپ سب دوستوں کو خشامت دیت جاتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس ایسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 18 اگست کو ہونے والا پیپر جو بی ایسی کا تھا وہ بی ایسی کا دے دیا گیا تھا جس کی وجہ سے طلبہ اور طالبات کافی پریشان نظر آئے اور ان کا کہنا تھا کہ کیا ہم سے دوبارہ پیپر لیا جائے گا یا پھر ہمیں اسی کی بیس پر پاس یا فیل کیا جائے گا اور دوسرا یہ کہ 20 اگست کو ہونے والا جو پیپر تھا انگلیش کا وہ سیکنڈ گروپ کا جو تھا وہ کینسل ہو چکا تھا کیونکہ گوگل کا پرابلم کریٹ ہو چکا تھا اور جو گوگل سرویس تھی وہ کام نہیں کر رہی تھی جس کے وجہ سے سٹوڈنٹ کا پیپر جو تھا وہ کینسل ہو گیا پنجاب یونیورسٹی نے طلبہ تالبات کی پریشانی کو متنصر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب انگلیشی کا پیپر جو دوسری شیفٹ میں کینسل ہو چکا تھا وہ دوبارہ لیا جائے گا اسی طرح یہ پرچہ جو بی ایسی والوں کو بی ایک کا مل گیا تھا ان سٹوڈنٹس کا بھی پیپر دوبارہ لیا جائے گا یعنی کہ یہ ٹوٹل دو ہزار سٹوڈنٹس بنتے ہیں جن کا پیپر لیا جائے گا اس کی طریقہ اعلان پنجاب یونیورسٹی نے یہ کیا ہے کہ یہ پیپر دس محرم کے بعد لیا جائے گا یعنی کہ تقریبا یکم ستمبر تک آپ کو اس کی ڈیٹ دے دی جائے گی فائنل ڈیٹ لیکن ایک یہ ہند دے دیا گیا ہے کہ جو آپ کا پیپر ہے وہ دس محرم الحرام کے بعد لیا جائے گا اس طرح جو سٹوڈنٹس اپنے پیپر جو ہے فنیش ہو چکے ہیں جن کے صرف انگلیش کا پیپر دینا ہے تو وہ سٹوڈنٹس دوبارہ سے تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں وہ سٹوڈنٹس آن لائن پیپر ہی دیں گے تو جو سٹوڈنٹس اب بی اے سی یا بی اے انگلیش کی تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل نیوز پوائنٹ ایش ڈی کے ساتھ جڑے رہیے پلی لیسٹ میں آپ کو ساری ویڈیوز انگلیش کی بی اے کی اور بی اے سی کی مل چاہیے گی جس میں آپ کو کریکشن چپٹرز اور آپ کی بکس کے جو ہیں ایم سی کیوز وہ سانی سے مل چاہیں گے آج جو ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا نیوز پوائنٹ ایش ڈی کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ